سردار سیر میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے مجھے انصاف چاہیے اور یہ انصاف مجھے آپ پہ جلوہ سکتے ہیں ہاں گوڑ کیا مسئلہ ہے میرا ٹیمز ہے کر رہا ہے احمد بچ کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ اپنے دستی کرنے کی کوشش کی ہے زیادہ کی کوشش کیا ہے زیادہ کی تو نہیں ہے نا ایسے میرا ٹیمز ہے گئے تو وہ یہاں سے بکو بکو اس کو سردار سہیم مجھے سامتے ہیں مہا لوٹ گیاں برباد ہوگی اور سردار سہیم سے بھی اللہ پوچھے گا سردار سہیم وہ جھوٹ بول رہا تھا اس کے اپنی بیٹے کے کردار ٹھیک نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کیا یہ لگ رہا تھا سردار سہیم کچھ مہربانی کریں آپ کے لوگوں نے میری تیار شدہ فصل تباہ کر دیا تیری فصل پر حل چلوا دیا ہے کچھ مہربان ہی کریں سردار تو ایسا رہا ہے جیسے ہمیں پتا بھی نہیں ہے سردار سہیم ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے سردار سہیم کچھ رہم کریں میرے چوٹے چوٹے بچے ہیں سردار سہیم رہم کریں مجھ پر وہ ضمیر اب ہمارے قبضے میں ہے بتاؤ اس کو سردار سہیم کچھ رہم کریں جو چیز سردار سہیم کے قبضے میں آ جائے نا جب تک سردار سہیم کچھ نہیں چاہتے وہ کسی کو نہیں ملتی سردار سہیم کچھ رہم کریں میرا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدر نہیں ہے کچھ رہم کریں میرے چوٹے چوٹے بچے ہیں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں سردار سہیم نے آج تک جس کے زمین پر قبضہ کیا ہے کسی کو بھی واپس نہیں دی آپ کچھ مہربانی کر دیں میری سفارش کر دیں میرا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدر نہیں ہے میں پولیس کے بات بھی گیا ہوں انہوں نے مجھے دک کے بار کے نکال دیا کچھ مہربانی کریں اچھا پولیس کے پاس سردار سہیم اس کی بات سنیں آپ کے خلاف شکایت لے گھر یہ پولیس کے پاس گیا تھا اچھا ہمارے خلاف تھانے گئے ہو اب ایسا کرو پولیس کے پاس جاؤ شہد آپ کا مملحل ہو جائے کٹھ جا میرے بچے سردار سہیم کچھ رہم کریں سردار سہیم یہ جو تم پولیس کے پاس گئے ہو نا یہ تم نے خود پر ظلم کیا ہے اب تمہارے لئے بہتر یہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور زمین کا نام دوبارہ نہ لینا کچھ رہم کریں میرے پاس میرے چھوٹے چھوٹے بچے اببہ یہ وہی زمین ہے جو اللہ داد کی زمین تھی آپ نے پھر قبضہ کر لیا تھا آپ کے لئے میں نے اتنا جہداد کٹھی کیا ہے نا آپ اور آپ کے بین پیٹس کا سازگی کھا سکتا اببہ مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کی کمائی ہوئی سردار سہیم سردار سہیم غزب ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے تری بھاگ گی گھر سے میری تو نہیں بھاگ سردار سہیم لیکن وہ اپنا ملازم ہے نا شاید سوٹی مالکنوس کے ساتھ بھاگ گئی ہیں کیا پکواز کر رہے ہو تم دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا سردار سہیم میں بالکل سچ بول رہا ہوں یہ کیا پکواز کیے جا رہا ہے اببہ رک پتہ کرتا ہوں میں سردار سہیم میں نے کیمرو میں بھی چیک کیا ہے چھوٹی مالکنوس کے ساتھ تمام زیورات اور نگوی لے کر جا رہی تھی کیا پکواز کر رہا ہوں میں ان لوگ کا پٹھ ہے اببہ اس پہ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے پتہ کیا ہے وہ واقعی بھاگ گئی ہے یہ سچا ہے جی اببہ یہ سچا ہے پتہ کیا ہے میں نے میں تو برباد ہوگیاں اببہ اببہ بابا بابا ادھر ہو اٹھاؤ یہ سب کیسے ہوا اببہ میں آپ کو کہتا بھی تھا کہ غریبوں پر ظلم مت کرو یہ مقفات عمل ہے میں آپ سے کہتا بھی تھا کہ آپ اپنی پاور کا غلط استعمال مت کریں غریبوں پر ظلم مت کریں لیکن آپ نے اس وقت میری ایک نہ سنی اور لگ گئے جیداد ہی کٹھا کرنے میں اب کیا کریں گے ہم باہر ہماری ناک تو کٹ گئی نا ایک ملازم کے ساتھ بھاگی ہے آپ کو پتہ بھی ہے یہ ہمارا قصور نہیں سارا آپ کا قصور ہے اس دن اللہ دیتے کی بیٹی بھاگ گئی تھی آپ نے کیا کہا تھا اسے وہ بھی میں نے سن لیا تھا ایسے کرتے ہیں فیصلے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جیلے تو لوگ سمجھے وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے اس کچی سی عمروالی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے وہ خواب تھے ہی چمبیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بھیت پھر ایک چمبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے موسیقی موسیقی